رکھ کریں گے ملتان کا جہاں کی سڑکے خندرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ایم ڈی ایتا رضا آباد روڈ پر ترقیاتی کام سسروی کا شکار ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دھول مٹی کے باعث سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے ہمائن مائندے حیدر آباس سے بات کریں گے جو کہ وہاں پر موجود ہیں حیدر آباس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ملتان شہر کی مختلف سڑکیں جو ہیں اس وقت توٹھوٹ کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ترقیاتی کام کیے جا رہے تھے وہ سسروی کا شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا منا کرنا پڑ رہا ہے میں اس وقت ایم ڈی ایتا روڈ پر موجود ہوں یہ ایم ڈی ایتا سے لے کر رضا با چوک تک یہاں پر پرانی سیوریش پائپ لائن توڑنے کا کام چکا ہے یہاں پر شروع کیا گیا تھا تقریباً ڈیٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں پر ابھی تک گڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو کے کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب نہیں ہے یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیٹھ سال سے اس روڈ کو کھدائی کی گئی ہے لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ہے نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے ایک تو صبح کے اوقات میں جب صبح سکول کا ٹائم ہوتا ہے دفتر کا اوقات ہوتے ہیں دفتر ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات ہیں یہاں پر ٹرافک بھی بلوک ہو جاتی ہے اور کئی کئی گھنٹیں جو ہے یہاں ٹرافک بلوک رہتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو شہری مشکلات کا شکار ہے اور یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کا کاروبار بھی کافی متاثر ہو کر رہ گیا ہے یہاں کے جو شہری ہیں اور یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کا یہی مطالبہ کے انتظامیہ کچھ ہے یہ کہ اس روڈ کو فوری طور پر مکمل کروائے چیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ اہدر عباس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے